اسلام علیکم بچوں امید ہے آپ ٹھیک ٹھیک ہوگے مزے میں ہوگے اور جم کر پڑھائی کر رہے ہوگے کلاس 11 فیزکس کا چپٹر نمبر 3 موشن اینڈ فورس ہم لوگ پڑھ رہے تھے اور یہ ہمارا لیکچر نمبر 10 ہے ہم لوگوں نے ہمارے پریویس لیکچر کے اندر فری فال موشن کا کونسپٹ پڑھنا سٹارٹ کیا تھا اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فری فال موشن کیا ہوتا ہے اور فری فال موشن کے نومیریکل کو سولف کرنے کی کیا کیا ٹیکنیکس ہوتی ہیں ایک ہم نے سکیلر اپروچ دیکھی دی ایک ہم نے ویکٹر اپروچ دیکھی دی آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس کو ہم اسی کی کنٹینوٹی میں آگے لے کے چلیں گے کچھ اور سوالوں کو پریکٹس کریں گے کچھ مزید چیزیں دیکھیں گے سمجھیں گے اگر آپ نے اس کا پریویس لیکچر نہیں دیکھا ہوا جو کہ پارٹ نمبر ون ہے تو میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ وہ لیکچر دیکھ کر اس لیکچر پہ آو تاکہ آپ کو چیزیں ساری کی ساری کلیریٹی کے ساتھ سمجھ میں آ رہی ہوں ٹھیک ہے ویڈیو کی لینٹ بڑی ہونے کی وجہ سے میں نے اس لیکچر کو وہی وائنڈ اپ کیا تھا جس میں میں نے گراف پڑھایا تھا فری فال موشن کے تمام ہم نومیریکلز کرائے تھے اس کی شورٹ ٹرکس بتائیں تھی سکیلر اپروچ ویکٹر اپروچ کی پوری کہانی بتائی تھی ڈیفرنسز بتائی تھی کون سا کب استعمال کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے وہ بتایا تھا آج کی کلاس میں اسی کو ہم آگے لے کر چلتے ٹھیک ہے ہیڈنگ لگا لو ہمارے پاس بھئیہ فری فال موشن چل رہا ہے میرا نام بلال زیا ہے اور یہ میرا اور آپ کا ایک چھوٹا سا پیارا سا خوبصورت سا چینل ہے جس کے اوپر ہم 11 اور 12 کی فیزیکس پڑھیں اگر میں جلدی سے میرا بیٹا ایک آدم منٹ کے اندر سمارائز کر دوں کہ ہم نے لاسٹ ٹیم کیا پڑھاتا تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فری فال موشن کیا ہوتا ہے اگر کوئی بھی اوبجیکٹ انڈر دا ایکشن آف گریوٹی موشن پرفارم کرے تو ایسے موشن کو ہم کیا کہتے ہیں فری فال موشن جیسے اگر میں اس مارکر کو اوپر کی طرف اچھالتا ہوں تو مارکر اوپر جائے گا لیکن ایسا نہیں ہے کہ ساری زندگی اوپر ہی جاتا رہے گا کچھ ٹائم بعد مارکر کیا ہو جائے گا نیچے آنا شروع ہو جائے گا ریزن کیا تھا جب مارکر اوپر جا رہا تھا اس کو فورس آف گریوٹی کہاں بلا رہی تھی نیچے کی طرف تو اس ویعے سے مارکر اوپر جاتا ہے جاتا جاتا ہے سپیٹ کم ہوتی ہوتے ایک لمحے پر کیا ہوتی ہے زیرو then وہاں پہ رکھ کے مارکر کہاں آنا شروع ہو جاتا ہے نیچے آ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ یہ کہتے ہو کہ بھائی صاحب یہ جو مارکر نے حرکت کری یہ انڈر دی ایکشن آف گریوٹی تھی تو الٹی میٹلی اس کا موشن کیا کہلہ رہا ہے فری فال موشن ہم یوں میں ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہر وہ باڈی جس کے پاس ایکسیلیریشن جی کے برابر ہوتا ہے وہ بیسیکلی کیا کر رہی ہوتی ہے فری فال کر رہی ہوتی ہے اس کو ہم نے یوں ڈیفائن کیا تھا کہ بھائی صاحب اگر کوئی بھی اوبجیکٹ اس کے اوپر فورس آف گریوٹی ایک کرتی ہے تو اس کا ایکسیلیریشن کس کے برابر ہو جاتا ہے جی کے برابر ایسے یہ نا بھائی اگر آپ کسی بھی باڈی کو چھت سے باہر بھینگ دو تو ارث اسے اپنے سینٹر کی طرف بولاتی ہے ایک فورس لگا کے جس کو ہم ویٹ کہتے ہیں و ایکوالز ایم جی اور اس ویٹ کے لگنے کے سبب بوڈی کا جو ایکسیلیریشن ہوتا ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے جی کے برابر ہوتا ہے تو یہ تھا ہمارے پاس فری فال موشن پھر ہم نے دیکھا تھا کہ فری فال موشن کے نومیریکلز کو سولف کرنے کی ہمارے پاس دو اپروچز ہوا کرتی تھی ایک بڑا زبردست کونسیپچول لیکچر تھا لاس والا جو اس کا پارٹ بند تھا ایک میرے پاس تھی سکیلر اپروچ ایک میرے پاس تھی ویکٹر اپروچ میں نے بتایا تھا بھائی سکیلر اپروچ کے اندر کیا کرتے ہیں جو آپ کی ایکویشن آف موشن ہوتی ہے اس کے اندر ایس سے مراد دسٹنس ہوتا ہے وی سے مراد سپیڈ ہوتا ہے کلیر ہے یعنی کہ وہاں پہ ڈائریکشن کا کوئی کام نہیں ہوتا پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا ویکٹر اپروچ کے اندر ایس سے مراد ڈسپلیسمنٹ ہوتا ہے وی سے مراد ویلوسٹی ہوتا ہے پھر ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ جو ایکسیلریشن ہوتی ہے سکیلر اپروچ کے اندر وہ پوزیٹیف قبلی جاتی ہے اور نیگیٹیف قبلی جاتی ہے اگر کوئی باڈی آپ کی اپورٹ جا رہی ہے اوپر جا رہی ہے تو اے نیگیٹیف لیا جائے گا اور اگر ایک باڈی ڈاؤنورڈ آ رہی ہے تو ایک ایسا لیا جائے گا پوزیٹیف کیونکہ یہ ایکسیلریشن یا ڈی سیلریشن کو شو کر رہا ہوتا ہے یہ ساری بات کی تھی اور یہاں ہم نے بات کی تھی کہ آپ کے بعد جو ایکسیلریشن ہوتی ہے وہ ہمیشہ کیا لیا جاتا ہے نیگیٹیف لیا جاتا ہے ٹھیک ہے میرا بیٹا بچے اکثر میں جو ہے نا کمنٹ سیکشن میں دیکھ رہا ہوتا ہوں بچوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے سر آپ کا لیکچر اتنا لینڈی کیوں ہوتا ہے بیٹے لیکچر کو لینڈی رکھنے کا ریزن یہ ہوتا ہے تاکہ آپ جب کوئی بھی بوٹ کی کتاب اٹھا کے پڑھو تو آپ کو وہ سمجھ میں آجائے مسئلہ کیا ہوتا ہے جب آپ کوئی بھی بوٹ کی کتاب اٹھا کے دیکھو گے نا وہ کیا کرے گا ایک جگہ پہ لکھ دے گا کہ بھائی اوپر جاتے پہ نیگیٹیف لے رہے ہیں نیچے جاتے پہ پہ لے رہے ہیں ایک کا ویلیو آپ کو سمجھ آگئی تھوڑا آگے جا کے وہ کہے گا ایکسیلریشن کا ویلیو اس آلویس ٹکن ایز نیگیٹیف اب وہ جیسے ہوتا ہے نا فلموں کے اندر بیہائنڈ دا سین بی ٹی ایس بیہائنڈ دا سین تو وہ آپ کو بیہائنڈ دا سین کہانی نہیں بتا رہا کہ ایکچول میں ہوا کیا ہے کہ یہ کیوں لے رہے ہیں وہ کیوں لے رہے ہیں تو یہ سمجھانے کے لیے ظاہر ہے لیکچر بنانا پڑتا ہے تو اس لیے وہ لیکچر تھوڑا سا لیندی ہوتا ہے یہ ساری بات ہم نے آل لیڈی کر لی تھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب آپ ویکٹر اپروچ اپلائے کرتے ہو تو اس کے اندر یہ سب ویکٹرز ہوتے ہیں تو اس میں مینگنیٹوڈ کے ساتھ سا ڈائریکشن بھی ہوتا ہے اور ڈائریکشن میں ہم نے بات کی تھی کہ اپرا والا ڈائریکشن پوزیٹیو لیا جاتا ہے نیچے والا ڈائریکشن نیگٹیو لیا جاتا ہے بلکل ایسی رائٹ سائیڈ والا پوزیٹیو ہوتا ہے اور لیٹ سائیڈ والا ہمارے پاس نیگٹیو ہوتا ہے یہ ساری بات ہو گئی تھی کلیئے لے میرا بیٹا کوپی کر لو اس کو ریوائز کر لو آگے چلنا شروع کرتے اور نئے سوالات دیکھنا شروع کرتے ایک بار ویکٹر اپروچ سے کر کے دکھا دوں گا تاکہ چیزیں کیا ہو جائیں ریوائز ہو جائیں سوال کہہ رہا ہے دیکھو بیٹے جب کبھی بھی آپ کے پاس کائنیمیٹک سے کوششن کے اندر ڈروپ کی ٹرم آ جائے نا ڈروپ کا مطلب بیٹے یاد رکھنا ڈروپ کا مطلب جب بھی کبھی ڈروپ لکھا با آ جائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس باڈی کی جو انیشل ویلوسٹی تھی نا وہ بیٹے آپ کے پاس تھی زیرو کیا مطلب یہ جملے کا ذرا سمجھئے گا دیکھو یہ مان لیجیے میرے پاس مارکر ہے اور میں کسی بیلڈنگ کے اوپر موجود ہوں تو میں اس مارکر کو نیچے دو طرح سے پھینک سکتا ہوں ایک میں اسے اونیاں کھول دوں اور یہ مارکر نیچے سے لے جائے یہ میں نے اس مارکر کو ڈروپ کیا ہے ایک میں اس مارکر کو ایسے لوں اور ایسے جان لگا کے یعنی کہ مثال کے طور پر اس کی نائیں کے سپلٹ ہو جائے گی اس لس سے سمجھ دو ایسے چھوڑ دوں تو یلٹی میٹلی نیچے آگے گر جائے گا یہ میں نے مارکر کو کیا کیا ڈروپ کر دیا ایک یہ ہے کہ میں مارکر کو ایسے کر کے نیچے پھینکوں یہ میں نے مارکر کو تھرو کیا ہے تو بیٹے جا آپ نے یاد رکھنا ہے جب کبھی بھی آپ کے پاس اس طرح کا سوال آئے اس کے اندر وہ ڈروپ کی ٹرم یوز کرے گا تو ڈروپ سے مراد کیا ہے کہ ہمارے پاس انیچل ویلوسٹی کیا ہو جائے گی زیرو ہو جائے گی بائی ڈیفال انڈرسٹڈ ہو گیا ٹھیک ہے آپ کے دو چیز آپ سے پوچھ رہے آگے سب سے پہلے ہم اپنا کام کریں گے ہم ڈائیگرانڈ ڈرو کر لیں گے یہ مانلی جی ہمارے پاس ایک ٹاور ہے اور یہ مانلی جی ہمارے پاس گراؤنڈ ہے جس کے اوپر یہ ٹاور موجود ہے ٹھیک ہے آپ کو کہہ رہا کیا ہے آپ نے ایک سٹون کو ڈروپ کیا from a tower of height ایچ میٹرز اور آپ کو یہاں پہ یہ ٹاور کی ہائٹ بھی دے دی گئی یہ ہائٹ کتنی ہے ٹاور کی جنابے والا ایچ میٹرز آپ کے پاس ہائٹ دیوی ہے اور یہاں سے آپ نے باڈی کو the time taken by the stone to hit the ground پہلی چیز جو وہ آپ سے کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے بتانا ہے آپ نے کہ بتائیے سٹون کو کتنا ٹائم لگا اوپر سے نیچے آنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی نکال لیتے دیکھو اب سب سے پہلے میرا بیٹا میں آپ کو یہی کام skiller approach سے کر کے دکھا رہا ہوں اور پھر اس کے بعد vector approach سے بتا دوں گا تاکہ آپ کو یہ پتا چل جائے کہ ہم ہمارے دونوں سے answer کیسے آ رہے ہوتے ہیں same آ رہے ہوتے ہیں detail میں نے already previous lecture میں پوری record کر چکا ہوں ٹھیک ہے اگر یہ والا part in fact میں اس کے ساتھ ہی کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو یہ دوبارہ سے کر کے بھی نہ دکھا رہا ہوتا ٹھیک ہے دیکھو بھائی ہمیں time نکالنا ہے time نکالنے کے لیے ہمارے پاس پہلی دو equation اور motion میں سے کوئی استعمال کی جا سکتی ہے vf equal v i plus a into t یا s equal v i t plus half a t square بھائی یہاں سے آپ نے سوال کو initiate کیا ہے یہ سوال کا initial point ہے اور یہاں پہ جا کے جب وہ strike کرے گا تو یہ ہوگا جناب میرا سوال کا final point آپ کو final کی کہیں پہ velocity یا speed نہیں بتا تو پہلی equation تو آپ استعمال نہیں کر سکتے اب لے دے کے آپ کے پاس کیا رہ گئی second equation of motion s equals v i t plus half a t square body کہاں آ رہی ہے اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہے s کو میں h کہہ سکتا ہوں کیوں بھائی بیٹے جب body یہاں سے یہاں آئے گی تو جو total distance body cover کرے گی وہ height of the tower کے برابر ہوگی بلکل ایسے ہی ہے s کی جگہ پہ کیا آ گیا h آ گیا v i کی جگہ پہ میں نے لکھ دیا zero کیوں zero لکھ دیا کیونکہ drop cut term use ہوا تھا t کی جگہ پہ t آ گیا یہ t مجھے calculate کرنا ہے half a کی جگہ پہ کیا آ گیا g sir scalar approach ہے تو g positive کیوں لیا کیونکہ body اوپر سے نیچے آ رہی ہے positive اور negative اس لئے لیتے ہیں بھائی skiller approach میں g نیچے آتے پہ positive لیا جاتا ہے کیونکہ body کا motion accelerated ہوتا ہے speed بڑھتی جا رہی ہوتی ہے اوپر جاتے پہ g negative لیا جاتا ہے کیونکہ body کا motion decelerated ہوتا ہے یا retarded ہوتا ہے set یہاں پہ میرے پاس آ گیا کیا t square یہ پورا فیکٹر ختم ہو گیا ultimately h will be equal to half g t square اکثر جگہوں پہ اس چیز کو شورٹ کٹ پڑھایا جاتا ہے میں نے ہمارے آپ کو نکال کے دکھا دوں اور بعض ہمارے حضرات اتنے چیمپین ہیں کہ وہ اس کا ایک advance form of short cut بنا لیتے ہیں h equals 5 t square کر کے ہمارا بچہ بھی اتنا معصوم ہوتا ہے آپ کو ایک سوال دیں گے جیسے میں ابھی آپ کو ایک سوال دوں گا a stone is dropped from a tower of height let's say 20 meters میں نے کیا کہا a stone is dropped from a tower of height 20 meters find the time taken by the stone to hit the ground میں نے آپ کو بولا بھائی میں آپ کو ایک ایسا short cut پڑھا دوں گا جو آج تک کسی نے نہیں پڑھایا ہوگا اس کے بعد میں نے بولا h equals 5 t square h کی جگہ پہ آپ نے کیا رکھ دیا 20 رکھ دیا یہ ہو گیا ہمارے پاس 2 آگیا بچہ بولے گا ایک ہی لین میں answer آگیا یہی تو short track ہے میرا بیٹا یاد رکھنا physics کو آپ جب تک اس طرح سے پڑھتے رہو گے physics آپ کے لیے عذاب بنی رہے گی آپ نے physics میں رٹا نہیں مارنا کسی چیز کا رٹا نہیں مارنا سور ہمارا time بچ رہے یہ کرنے سے بیٹے time نہیں بچ رہا مسئلہ ودہ کیا ہو رہا ہے دیکھو اب اس میں دیکھو کتنے بھڑھنے سمجھنا ذرا یہاں پہ 5 تب آیا گا جب آپ g کا value 10 میٹر پر سیکنڈ اس کوئل ہو گئے تو سر اس میں کیا برائی ہے آپ نے g کا value ہمیشہ 10 نہیں لینا ہوتا میں description کے اندر practice sheet کا لنک دیا ہوئے اس practice sheet میں جا کے دیکھو آپ کے پاس وبر کے questions موجود ہیں کئی دفعہ ہمیں g کا value 9.8 لینا ہوتا ہے وہ data پہ 8 ہے تو یہ تو خراب ہو گیا پھر تو اگر یہاں پہ 9.8 ہوگا تو یہی shortcut بن جائے گا h equal 4.9 t's کو ہے پھر کیا کرو گے answer غلط آ جائے گا پھر تو آپ کا دوسرا مسئلہ کیا ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے یہ والی short trick صرف تب تک کام کرے گی جب تک سوال آپ کا drop سے start ہو رہے گویا initial velocity is set to be 0 جس دن اس نے body کو drop کرنے کے بجائے throw کر دیا تو آپ کا سوال تو ختم وہیں بڑی کیوں کیونکہ آپ کو اس کے پیچھے کا concept تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ والا factor 0 ہوا تھا تب جا گئی half gt square بچاتا صرف point سمجھ آ رہا ہے اب اگر میں آپ کو بولو body کو throw کر دیا تو پھر آپ یہی پہ بلو بولو کہ شورٹ کٹ کیا ہے پھر اس کے لئے شورٹ کٹ اگر body کو throw کر دیا جائے نا پھر اس کے لئے شورٹ کٹ بنتا ہے h equals ut plus half gt square صحیح ہے اب ut میں کیا جائے جو initial velocity ہوگی اور جائے تو بھائی یہ چیزے یاد کیوں کر رہے ہو آپ اتنے ایف سن بڑھ سے لگا کیوں یاد کر رہے ہو جس ذہن میں تین equation رو motion رکھو اس سے ہم سارے چیزیں سیکھتے جائیں گے practice is what will make you perfect practice جتنی زیادہ کروگے وہ چیز آپ کو اتنا perfect کرے گی rather than memorizing the short tricks آپ practice پر focus کرو میرا اپنا ماننا یہ خیر آج ادھر واپس یہ بن گیا ہمارے پاس find the time taken by the stone to hit the ground اچھا اسی گی ایک اور ورجن بھی اکثر جگہوں پر لکھا مل جاتا ہے جو اس کو view کر سکتے t square will be equal to 2 وہاں گیا اور g نیچے آگیا تو 2 h بٹے g ultimately t will be equal to under root 2 h upon g بیٹے یہ میں سارے short trick بنا اس لئے سکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ مجھے آتے نہیں ہیں یا میں آپ کو پڑھاتا نہیں ہوں پریشان نہیں ہوں سب آتے سب پڑھائے جاتے ہیں اچھا جنابے والا یہ ہوگیا ہمارے پاس چلو ایک value والا question بھی کر لیتے پھر اس کے part a ہے نا مثال کے طور پہ پہ بی پہ ہم بعد میں آتے پہلے درہ پارٹ a کو پورا کر لو find the time taken by the stone to hit the ground یہاں سے time calculate کر سکتے ہو اپنا ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا اچھا اب مثال کے طور پہ یہی سوال آپ کو دیا ہوا تھا پیپر میں آتا کیسے ہے یہ سوال آپ کو مثال کے طور پہ سوال یہ کہہ رہے ہے کہ let's say stone کو آپ نے drop کیا کسی tower سے اور اس کی height جو تھی نا وہ کتنی 45 meters ٹھیک ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے جی کا value لینا وہ کتنا لینا ہے 10 meter per second square ٹھیک ہے سر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جی کا value کب کیا لینا ہے دیکھو بھائی data کی مطلب سے پتہ چل جائے گا اگر جو آپ کا data ہے وہ اس 9.8 ہے یا 19.6 ہے یا 27.4 ہے یا 36.2 ہے اس طرح کی اگر آپ کو height دی ہوئی ہے مثال کے طور پہ تو یہ 4.9 دیا ہو ہے یہ سارے کی سارے میرا بیٹا یہ کیا scene ہے یہ سارے direct multiple 9.8 کے 9.8 1 2 3 4 9.8 کو 2 سے divide کر دیں اب یہاں پہ بھی آپ دیکھو گے نا یہاں پہ examiner نے خود لکھ دے دیا اگر examiner لکھ کے دے دے جی کا value آپ نے کیا لینا ہے پھر وہ 10 لکھ دے 9.8 لکھ دے اگر وہ لکھ نہ دے پھر آپ data کو دیکھ لو جیسے ابھی تو لکھ دے دیا examiner 10 میٹر پر سیکنڈ اس کو ہے اگر ایسا نہیں ہے 9.8 27.4 36.2 4.9 14.7 اس data کے لئے 9.8 لو اس سے cancellation آپ کی آسان ہو جائے گی چلو دیکھو آپ کو کیا بول رہے اب ٹائم نکالنے کے لئے بول رہے اب تو ہم کام کری چکے یہ کام کریں گے اور آپ کو کہا سوال کو drop کیا جب drop کرو گے تو یہ factor 0 ہو جائے گا h will be equal to half g t square یہ بن گیا ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے 45 یا آگیا half g کی جگہ پر کیا آگیا 10 یہ پر کیا آگیا t square simple solve کرو 2 1s 2 9 45 ہو گیا which means t square will be equal to 9 اب t کا value میرے پاس آرہا ہے plus minus 3 point سمجھ جا رہے t کا value میرے پاس کیا آرہ ہے plus minus 3 seconds آرہ ہے اب ہمارے پاس آپ نے obvious سی بات ہے کون سر value consider کرنا ہے positive value consider کرنا clear ہو بھائی positive value is considered ultimately t will be equal to 3 seconds یعنی کہ body کو یا ball کو جس بھی چیز کو آپ نے drop کیا تھا stone کو اوپر سے نیچے آنے میں کتنا time لگے گا 3 second time لگے گا کب اگر آپ tower height 45 meter clear ہو گیا tower height 45 meter so اوپر اگر یہ ویڈیو پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں اکثر یہ آئے گا کہ time negative value کو neglect اس طرح سے کر رہے ہیں یا اس لیے کر رہے ہیں کہ time can never be negative لیکن یہاں time negative کا proper reason ہے ٹھیک ہے time negative logic ہے proper concept ہے آپ نے اگر یہاں تک دیکھا وہ لکھنے اپنے پاس پھر میں بتاتا ہوں یہاں پہ time کو negative سے کیا مراد ہے اور ہم کیوں consider نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے پورا concept جان کے جیو نا چلاؤ ویڈیو کو پاس کرلو اور یہاں پہ خود لکھو پہلے try ضرور کرنا ایک بار اور پھر اگر logic آپ کی match کر جائے تو مجھے بتانا ضرور دیکھو بیٹے ہوتا کیا ہے اب یہاں پہ سمجھنا اور conceptually چیز کو analyze کرنا پڑ تو ہم سب لیں پیپر بھی پاس کر لیں چیزیں سمجھ لو تاکہ جب کتاب پڑھو تو آپ کو سمجھ میں آرہی ہوں دیکھو میرا بیٹا ہوتا کیا یہ آپ کے ٹھری سیکنڈ لگا جب آپ کا یہ نومیریکل شروع ہوا ہوگا یعنی کہ جب اس کو ڈراب کیا گیا ہوگا اس وقت کو ہم کہتے ہیں ٹائم ٹی ایک سیکنڈ جب بھی آپ فیزکس میں کوئی نومیریکل سٹارٹ کرتے ہو یا اپنی observation کرنا سٹارٹ کرتے ہو تو اس کے لائن میں آپ کو یاد ہے درمیان میں 0 ہوتا ہے سیدھے ہاتھ پر ساری values کیسی ہوتی ہیں positive الٹے ہاتھ پر ساری values کیسی ہوتی ہیں negative تو ٹائم لائن یہ جو آپ کی نومیریکل لائن منائی ہے اس کو ٹائم پر رکھ سمجھو ٹائم ٹی ایک سیکنڈ گزر گیا ٹائم ٹی ایک اور سیکنڈ گزر گیا ٹائم ٹی ایک ایک سیکنڈ گزر گیا ٹائم ٹی ایک ایک سیکنڈ گزر گیا گویا اس کو یہاں تک آنے میں تین سیکنڈ لگے یعنی کہ جب یہ 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 آیا ہوگا تب اگر میں نوٹ کروں گا تو یہ کیا ہوگا ٹائم اگر میں اس مارکر کو ٹین میٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے اوپر اچھالتا ہوں اور مان لو یہ ایک سیکنڈ ٹاگ اوپر جاتا ہے سمائج نظرہ ٹین میٹر پر سیکنڈ سے اوپر اچھالا اور یہ اوپر گیا ساری زندگی تو اوپر نہیں جائے اوپر جاتے جاتے اس کی سپیڈ کیا ہوگی کم ہوگی ٹین سے نائن ایٹ سیون سیکس فائف ہوتے 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 زیرو ایک سیکنڈ بعد اس کی سپیڈ زیرو ہوئی پھر وہ واپس کیا ہوگا نیچے آئے گا تو میں نے کہا تھا اگر مارکر کو اوپر پھینک اوپر اچھال مارکر ایک سیٹن ہائٹ پہ جا کے رکے اور واپس نیچے آئے اسی پوائنٹ پہ جہاں سے اچھالا تھا تو دو چیزیں سیم ہوتی ایک اوپر جاتے وقت جو ٹائم لگا نیچے آنے کا بھی وہی ٹائم ہے پڑھائی تھی اوپر جانے کا جو ٹائم تھا نیچے آنے کا بھی وہی ٹائم ہے اگر اسی پوائنٹ پہ آرہ اسی طرح سے اوپر جس رفتار سے پھینکا تھا اسی پوائنٹ پہ جب نیچے واپس آئے گا تو رفتار سیم ہوگی پڑی تھی یہ بات اگر ٹین میٹر پر سیکنڈ سے تھرو کیا تو واپس اسی پوائنٹ پہ جب آئے گا جہاں پہ میں اس کو تھرو کیا تھا تو کتنی رفتار ہوگی ٹین ہوگی بس وہ ڈاؤنورڈ ہوگی جاتے وقت اپورٹ تھی یہ تھا ٹائم ٹی اکوال ٹھری سیکنڈ ٹھیک ہے اور یہ یہ یہاں پہ آگے کتنی سپیڈ سے ٹکرائے کہ وہ نکال رہا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے فائنل ویلوسٹی نکال نہیں ہے کیونکہ آپ نے باڈی کو ڈراؤپ کیا تھا پلس اے اے کتنا ہے بھائی جی کے برابر ہے جس ٹین اور یہ ٹی کتنا ہے ٹھرٹی ٹھری ٹائم ٹھری ہے نا بھائی تو کتنا آیا آئیے ٹھرٹی میٹر پر سیکنڈ یعنی کہ میں کہہ سکتا ہوں یہ سٹون جس کی بات کر رہا ہے یہ ٹھرٹی میٹر پر سیکنڈ سے آگے زمین کو سٹرائک کرے گا اب جو میں نے پوری بات بتائی ہے اس کو سمجھنا دارا خود سوچو اگر میں اس سٹون کو یہاں پوائنٹ پہنچا ہوگا اس کی سپیڈ زیرو ہوئی ہوگی پھر وہ وہ وہاں سے نیچے آیا ہوگا آیا نا دیکھو ابھی آپ نے کیا کیا آپ نے اس پوائنٹ سے سٹون کو ڈراؤپ کیا اور وہ اوپر سے نیچے آیا تین سیکنڈ کے اندر میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ٹائم کی نیگیٹیو ویلیو کا یہاں پہ کیا کونسیپ ہے ٹائم کی نیگیٹیو ویلیو کو ہم ڈسکارٹ تو کرتے دیں کہ ہم پوزیٹیو ویلیو لیکن ذرا کونسیپ سمجھنا فیل آجائے گا یہاں پہ دیکھو یہاں سے آپ نے دراؤپ کیا یہ ٹائم تی مومنٹ آف دا کنسیڈیریشن یہاں سے آپ نے اپنا سوال کو observe کر نیچے آنے میں تین سیکنڈ لگے ہم نے ایک بات پڑی تھی کہ آپ ایک پوائنٹ سے باڈی کو پھینکتے ہو وہ اوپر جاتی ہے سپیڈ کم ہوتی موشن ڈیسیلیریٹ ہوتا زیرو ہوتی 30 میٹر پر سیکنڈ سے یہاں پہ آیا ہے اس کا مطلب 30 میٹر پر سیکنڈ سے ہی اوپر تھرو کیا گیا ہوگا ہاں یا نا لیکن سر آپ نے یہاں سے سوال سٹارٹ کیا ہے exactly یہ والا جو پوائنٹ ہے نا یہ ہے ٹائم ٹی ایکوال مائنس 3 سیکنڈ پہ کیا مطلب مطلب یہ کہ ٹائم ٹی ایکوال مائنس 3 سیکنڈ پہ آپ کی بال یہ تھی 30 میٹر پر سیکنڈ سے اس کو تھرو کیا گیا یہ اوپر گئی 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 اس پوائنٹ پہ آئی اس کی سپیڈ کیا ہوئی زیرو ہوئی جب سپیڈ زیرو ہوئی اب آپ نے نمیریکل شروع کیا اور اب آپ نے observe کرنا شروع کیا جس پہ آپ کہ رہے ہو کہ body is dropped from a height of 45 meters at time t equals 0 اس سے پیچھے کی کہانی یہ ہے یہ ہے time t equal minus 3 کا مطلب گویا آپ نے time نکال ہے یہ time بتا رہے ہے آپ نے سوال کیا تھا یہ بتائیے stone کو جب آپ drop کرو گے اور اس کی height کیا ہے 45 meters ہے تو بتائیے کتنا time لے گا وہ زمین کو strike کرنے میں تو آپ نے جب سوال کو solve کیا تو آپ شروع کرنے سے پہلے تھا time t equal minus 3 time t equal plus 3 آپ کے numerical شروع کرنے کے 3 second کے بعد جا کے دوبارہ وہ اسی coin پہ آگیا سمجھ آئیے بات کی ہا یا نا clear ہے سمجھ گئے یہ time negative value کا concept جو ہم لوگ ignore کر دیتے صحیح بھائیہ تو برحل سمجھ میں آگیا ہوگا time کی negative value میں ایک بار سمرائز کر دوں کیونکہ یہ بڑا concept ہے جب میں نے پہلی بار پڑھا تھا تو مجھے بڑا مزہ آیا تھا کہ ہم نے اپنا سوال یہاں ہی سے شروع کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ اس سائٹ کی سٹوری دیکھو آپ نے 0 سے 3 سیکنڈ پہلے اس کو اپر تھرو کیا ہوگا اتنی رفتار سے جس رفتار سے وہ یہاں پہ آکے زمین کو سٹرائک کر رہا ہے اور یہاں سے اوپر جاتے جاتے اس کی speed کم ہوتی ہو تو 0 ہوئی ہوگی تب آپ نے نمیریکل سٹارٹ کی آپ نے کہ سٹون is drop from a certain height 45 میٹر آپ نے بتانے کیا ٹائم لگے گا اس کو اوپر سے نیچے تک آنگ میں کلیر ہے جناب تو یہ ہمارے پار ٹائم کی نیگٹی ویلیو تھی برل ایڈ ایڈ آف ڈے آپ نے کنسیڈر پوزی استعمال کروں گا ہیلیکوپٹر والے کوششن کے اندر کلیر کپی کرلو اس کو اس کا پارٹ بی دیکھ لیتے جلدی سے اب دیکھو میرا بیٹا آپ کو ہی پتہ چل گیا نا ہمارے پاس ہیلیو کیا آیا تھا ہاف جی ٹی سکوائر اور یہاں سمی پر ٹی کا نکالنی ہے جس بیفور ہیٹنگ دا گراؤن سمپل ہے بھائی وی ایف وی ایف پلس ای انتو تی سکلر چل رہی ہے وی ایف کی جگہ پہ آپ وی لکھ دو وی ایف زیرو کیونکہ دراب کیا ایف جگہ پہ پلس جی آئے اور ٹی کی ویلیو ہے اگر میں اس والے جی کو بھی روٹ کے اندر ہی لے آؤ تو کیا میں ایسے ایسے لکھ سکتا ہوں جی سکوائر بلکل لکھ سکتے ہیں بھائی جی سکوائر کو اگر میں روٹ سے باہر نکال گا واپ پہ جی لکھا ہے سمپل ہے ایک جی سے مر گیا پاس سکوائر کے کمپائل فارم میں موجود ہیں تو بھلے اندر روٹ 2 ایسے پون جی آرہ ہے یہ فرس سکوائر 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 اپنی 30 سکوائر 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 کروگے ایک جگہ پہ جی آئے گا ایک جگہ پہ جی آرہ جائے گی تو ایک میں اس کو یہاں پہ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی انٹو ٹی یعنی کہ آپ کے بعد جو فائنل ویلوسٹی کی ویلیو آئی ہے وہ کیا آئی ہے جی ملٹی بھائی بھائی ٹی یا آپ نے مزید سمیلیفائی کر لیا تو کیا آرہ ہے انڈر روٹ ٹو ایج جی اب آپ کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ کوئی شورٹ کٹس نہیں ہیں بھائی ہم ایسے بہت سارے کام کر سکتے ہیں اور ہم کریں گے بس آپ مین کونسپ سمجھ میں آنے چاہیے تو آپ خود ہی چیمپئن ہو جاؤ گے نومیریکل بننا شروع ہو جائیں گے اب دیکھو بیٹے اگر یہی کام آپ کو ویکٹر اپروچ سے کرنے کے لئے دیا جائے تو آپ کے بات دونوں کے اندر جو آنسر ہیں وہ سیم آ رہے ہوں گے ٹائم نکال لیں ٹائم نکال لیں کیلئے ہم کیا use کر سکتے پتہ نہیں مراد کیا ہے فرس اگر میں سیکنڈ پہ پہ جاؤں گا اس اکوال وی آئی ٹ پلس ہاف ای ٹ اس کو آئی اس دیکھ لو ایک بار پھر سے بار بار میں سکیلر اور ویکٹر سے اس لئے قرار رہا رہا ہوں تاکہ جب میں ہیلکوپٹر سوال پہ جاؤں یا جب میں ان کوشتنز پہ جاؤں جو آپ کو اپنا ویکٹر کا کونسیپ یاد ہے ڈس پلیسمنٹ کیا ہوتی ہے انیشل اور فائنل کے درمیان میں شورٹ فاصلہ اور ڈائریکشن کیا ہوتا ہے انیشل سے لے کے فائنل تک تو میں کہوں گا body اس طرح سے تھی ہا یا نا بھائی displacement ڈاؤنور ہے جب displacement اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ویکٹر اپروچ کے اندر acceleration due to gravity ہمیشہ کتنے لی جاتی ہے minus g کیوں کیونکہ acceleration due to gravity آتی gravitational force کی ویٹ کی ویٹ force of gravity کی ویٹ اور وہ ہمیشہ کہا ہوتی ہے ڈاؤنور negative y پر سب پہلے چلو values put color آگے s کی جگہ پہ کیا آئے گا minus h vi zero کیونکہ drop کا scene t آگیا plus half یہاں کیا ہو گیا minus g into t square یہ factor 0 ہو گیا minus h will be equal to minus half g into t square یہ اور یہ مر گیا h equal half g t square solve t equals under root 2 h upon g یعنی vector approach سے same to same answer آ رہا ہے part a ہمارے پاس simple ہے اب part b بھی دیکھ لو کیا کہہ رہا بھائی part b میں کہہ رہا ہے speed of the stone آپ نے بتانی ہے just before hitting the ground first equation دیکھ لو vf equals vi plus a into t vf as it is vi ki جگہ 2h upon g simplify کریں vf will be equal to minus g multiply by under root 2h divided by g is g کو root کے اندر لے جاؤ گا minus sign کو root کے اندر لے جانے کی بھیانہ غلطی نہیں کرنا کیونکہ آپ اسے solve نہیں کر سکتے پھر جو آپ میں سے انجینرین والے ہوں جانتے ہوں گے کہ اگر negative sign root کے اندر آج تو وہ imaginary number بن جاتا that is iota under root minus 1 ٹھیک ہے تو ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا بھائی جو solve نہ کر سکو یہ ہو گیا 2h divided by g multiply by g square 1g سے 1g مر گیا vf will be equal to minus 2h into g set بھائیا آگیا یہ minus sign کیا show کر رہا minus sign downward direction کو show کر تا v f speed n velocity یہ velocity اور velocity کیا ہے vector vector میں plus یا minus sign کس کو show کرتے ہیں direction کو گویا یہ direction ہے اور magnitude kitna ہے under root 2h g check کر under root 2h g clear ہو گیا clear ہو گیا بھائیا تو scalar approach اور vector approach دونوں سے آپ کے بعد جو answer آرہے ہیں وہ ایک ہی جیسے آرہے ہیں اور ہم نے positive اور negative time کا concept بھی اچھے طریقے سے دیکھ لیا اتنے حصے کو copy کرو آگے چلتے ہیں اب دیکھو میرا بیٹا ہم نے ایک اور سوال کرنا ہے اس سوال پر جانے سے پہلے میں آپ کو کچھ چیز revise کرنا چاہوں گا یہ چیز آپ نے ماضی کے اندر پڑھی ہے quadratic formula quadratic equation class 10 کے اندر O2 O3 کے اندر کہیں اپنے پڑھی ہوگی یہ چیز میں revise جو یہ کہلاتی ہے quadratic equation آپ جب بھی اس equation کو solve کرتے ہو جیسے ہم نے پہلے بھی discuss کیا تھا x کے دو roots نکل کے آتے ہیں roots کیا ہوتے بھائی roots سے مراد وہ values ہیں جو اس کو justify کر دیں گی کیا مطلب سر ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا x plus 5 0 سمجھ آگی یہ minus 5 کلائے گا equation کا root root کیا ہے root سے مراد ہوتی ہے کوئی بھی ایسی value جس کو ڈالنے پر equation کی دونوں sides match کر جائیں اب سوال آتا ہے سر ہم تو medical والے ہمیں کیوں بڑھا رہے سر ہم تو engineering والے ہم بس calculator allow allow ہے میں نے آپ day 1 بتا دیا میرا بیٹا کہ آپ کو ابھی calculator allow ہے بھی تو جب آپ ecat mdcat کی تیاری کرنے جاؤ گے تب allow نہیں ہوگا لیکن صرف ابھی تو ہم class 11 کی تیاری کر رہے ابھی ستہ منجن کیوں بیچ رہے اس لیے کہ اگر آپ اس چیز کو آج کر لوگ تو وہ لوگ جو ecat mdcat کی تیاری کرتے وقت پڑھیں گے آپ ان سے بہت آگے ہوگے اور ایسے نہیں کہ آپ کے اوپر کوئی ظلم کیا جا رہے یہ سب پڑھا کر آپ کبھی نوٹ کرتے ہو کہ آپ کو کوئی ٹاپک سمجھ میں نہیں آتا اور اس ٹاپک کو سمجھ نے کے لیے اپنے پڑھوسی مل کے کسی ٹیچر کی ویڈیو دیکھتے ہو بہت اچھے اچھے ٹیچرز ہیں وہاں پہ انڈیا میں ان کی ویڈیو دیکھتے ہو تو وہ آپ کے اوپر سے جہاز بن کی کیوں جاری ہوتی ہے اس لیے ہے جائیں گی ٹھیک ہے اگر پھر بھی آپ لگ رہا ہوں میں بہت پڑھ رہا ہوں تو کوئی اشیو نہیں ہے بھائی کسی اور سے پڑھ دو جا گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک چلو خیر روٹس کا کونسپ کلیر ہو گیا کہ اب میں جو کہ رہا کہ بھائی یہ جو quadratic equation ہے اس کے میرے پاس دو roots ہے اور دو roots کا مطلب یہ کہ x کی دو values ہوں گی جس پہ یہ equation satisfy ہوگی یعنی left hand side will be equal to the right hand side set ہے اچھا اب جو دو values ہوتی ہیں اس کو آپ کہتے تھے quadratic formula یاد ہوگا x equal minus b plus minus under root b square minus 4 a c divided by 2 a آپ میں سے جو لوگ mess والے وہ تو شاہد جانتے بھی ہوں گے یا نہیں جانتے تو میں بتاتے ہوں یہ parabola کی equation ہے یعنی جو quadratic equation ہے وہ parabola کی equation منتی ہے ٹھیک ہے خیر یہ ہمارا quadratic formula دیکھنے میں تھوڑا بھیانک ہے بھائی نہیں بھیانک ٹھیک ہے اب اس میں b a اور c پہچان لو جو بھی x square کے پیچھے لکھا ہے وہ a ہے جو x کے پیچھے لکھا بھی ہے اور جو بچ جائے گا وہ c ہے power 2 کے پیچھے جو لکھا ہوتا ہے power 1 کے پیچھے جو لکھا ہوتا ہے جو کچھ بچ جائے گا وہ c ہے ایک چیز اور اگر آپ کے اس کے اندر a ہے 3 سر b تو ہے نہیں اس میں کوئی لاز بھی نہیں کوئی ٹینشن نہیں کوئی ٹینشن نہیں صحیح ہے b کیا ہو گیا 0 کیونکہ x کوئی ٹرم نہیں ہے اور c کیا ہو گیا 7 اسی طرح اگر کہیں پہ لکھا ہے 3 x square is equal to 0 مثال دے رہا ہوں تو ultimately a کیا ہو گیا 3 b یعنی x کوئی ٹرم نہیں تو b 0 اور اس کے علاوہ بھی کوئی ٹرم نہیں تو c بھی کیا ہو گیا 0 اور اگر کہیں پہ لکھا x 7 7 جو کہ بالکل غلط دیکھ ہے کیوں بھائی quantity equation میں ابھی بتایا تھا کتنے roots ہوتے ہیں دو roots ہوتے تو x کی power 2 کا ہونا ضروری ہے اگر x کی highest power 2 نہیں تو quantity question ہی نہیں x کی highest power 2 ہونی چاہی یعنی اگر x cube ہوگا تو quantity question نہیں x ہونی اگر variable y چل رہے تو y square کا ہونا ضروری ہے clear ہے سمجھ آگئی ابھی آپ کو پہچان کراتا ہوں کہ sir quantity question ہمارے کہاں آگئی یہ math کھاں گھوسارے physics میں پڑھتے ہیں ایک sir ایک physique meme چل رہی ہوتی ہے sir آج میں اپنی تیرہویں سال گلہ منا رہا ہوں quadratic formula use کی بغیر ابھی دکھاتے ہیں آپ کہاں چل رہی ہوتی ہیں بس ہمارے دیکھنے والی آنکھیں نہیں ہوتی ہیں ورنہ سب چل رہا ہے ہر جگہ پہ ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں سب دکھاتا بھی ہوں پھر سمجھ میں بھی آئے گا مزہ بھی آئے گا کہ ہم یہ پڑھ کی رہے بھر یہ quadratic equation ہے لیے highest power of x should be 2 یعنی کہ آپ یہ کہ x 2 کا ہونا ضرور باقی بھلے کوئی نہ ہو تو وہ quality equation ہے یعنی کہ اگر کہیں لکھا ہے x square plus 2x plus 3 equal 0 اس میں a1 b2 c3 اگر کہیں لکھا آئے x square plus 7 equal 0 a1 b0 ہے کیونکہ x کی ٹرمی نہیں ہے اور c7 ہے یہاں پہ لیکن کہیں پہ لکھا ہے minus x plus 3 equal 0 تو یہ quality equation ہی نہیں ہے a b c آئی نہیں سکتے ہیں کیونکہ x square ہی آپ جو بھی کچھ لکھا ہے a sine کے ساتھ x کے پیچھے جو بھی لکھا ہے b ہے sine کے ساتھ جو بچ جائے گا وہ کیا c ہے چلو ایک اور مثال سے سمجھتے بات کو لکھا ہے minus 3 x square plus 4 x اور plus 7 equal 0 a value ہو گیا minus 3 b value plus 4 c پیچاننے کے طریقے اب تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ ہم یہاں پڑھ کیوں رہے کیونکہ ہم نے یہ سوال solve کرنا ہے ویکٹر اپروچ سے جو کہ ہمارے لئے short trick کام دے رہی ہوگی آگے جا کے تو اب دیکھو s equal v i t plus half a t square اس equation کو پیچانتے ہیں آپ پیچانتے ہیں نا second equation of motion ہے اگر میں s والے بھائی ساب کو وہاں لے جاؤ تو یہاں پہ بن جائے 0 will be equal to s plus v i t plus half a t square ہاں یا نا اگر میں اس کو تھوڑا سا rearrange کر دوں 0 will be equal to half a t square plus v اور اس والے t کو اگر میں ایسے لکھ دوں اب نظر آ رہی ہے quadric equation in terms of time لکھ نظر آ رہی ہے t highest power 2 t power 1 and concent cent if you a a variable a a acceleration a half a a a a cancel a a a a a acceleration a a b kia v i t نہیں آئے obviously اس کے پیچھے جو لکھا ہوتا وہ ہوتا c kia hai c s to dk quality equation کہا استعمال ہوتی ہے clear r set chalo اتنہ ایسا copy کرو اب quality equation کو استعمال کرنا سکھا دیتے ٹھیک ہے پریشان نہیں ہوں ابھی سیکھ جائیں گے یہ ساری محنت ان سوالوں کو کرنے کی جا رہی ہے جو ہم نے free fall motion کے بڑے والے question ہے اس سب کو حمل کریں گے ایک سے دو step کے اندر لیکن اس سے پیچھے آپ background strong ہونا چاہیے conceptual background وہ اتنا تگڑا ہو کہ آپ کو اچھے numerical سمجھ میں آ رہے ہوں اور وہ آپ کو بتا بار رہے ہوں کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہوں ٹھیک ہے چلو چلو پیٹا جلدی سے یہاں پہ root نکالنا سیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم آگے جا سکیں سب سے پہلے یہ دیکھ لو ہمارے پاس ساری کی quodic equations سکوائر کے پیچھے کیا لکھ ہے بھائی 1 لکھ ہے تو a 1 ہو گیا b x کے پیچھے کیا لکھ ہے minus 8 جو بجی ہے وہ کیا ہے c اب آپ نے کیا کرنا ہے x کی values نکال نہیں کوئی tension نہیں x c values پہ آجو minus b formula کیا minus b plus minus under root b square b square b بولے تو minus 8 square minus 4 4 formula a value 1 c 15 upon میں آگیا ہمارے پاس 2 a a 1 set simplify کرو minus minus plus minus formula under root minus 8 square minus sin 8 square 64 minus 4 15 are 60 upon میں کیا آگیا 2 1 2 simplify کرو 8 plus minus under root 64 minus 60 کیا بچا 4 upon میں کیا آگیا 2 simplify کرو 4 کا root 2 ہوتا ہے 2 ہوتا 1 keer plus minus کریں 1 keer minus solve 8 plus 2 10 10 divided by 2 5 8 minus 2 6 6 divided by 2 3 یعنی کہ 2 roots آئیں 1 x equals 5 1 x equals 3 یعنی کہ 2 roots is equation کیا مطلب 4 4 a kitna 1 c kitna 24 upon me 2 a 2 a a kitna ta 1 minus minus plus 10 plus minus 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 10 square 100 minus 4 12 12 12 upon 2 is 6 10 minus 2 8 8 upon 2 is 4 1 x equals 6 x equals 4 6 6 6 plus upra square minus 10 into 6 plus 24 equals 0 6 square 36 10 6 60 plus 24 equal 0 36 24 add 24 24 6 add 30 30 30 30 60 60 60 is 0 left hand side equals right hand side clear copy کر لو اتنی چیز اب سوال پہ آتے جس کے لیے ہم نے اتنی لمحی تمہید باندھی تھی میرا بیٹا یہ میں نے آپ کے سامنے ایک سوال یہاں پہ mention کیا ہے سوال کو اچھے طریقے سے پڑھ لو دیکھ لو سب سے پہلے میں آپ کو سوال سمجھاؤں گا یہ اگر آپ کے پاس ایک ball ہے تو آپ نے ball کو ایسے اوپر کی طرف تھرو کیا ہے کتنی رفتار سے 5 میٹر پر سیکنڈ سے ball کو تھرو کی ہے کہ پہ اوپر کی طرف کتنی رفتار سے بچے 5 میٹر پر سیکنڈ سے ٹھیک ہے اچھا اچھا ظاہر ہے اب ہوگا کیا آگے دیکھنے سے پہلے یہ ball آپ کے پاس اوپر جائے گا جائے گا ایک point آئے گا جہاں پہ آنے کے بعد اس کی speed کیا ہو جائے گی 0 ہو جائے گی اس point کو کہ maximum height point کیا نام دے رہے ہیں maximum height point اچھا بیٹے جب آپ paper میں کبھی diagram بناو گے تو you are supposed to write down پوری spelling short form نہیں لکھ نی اس کو نہیں پتا بلال کون ہے اس کو نہیں پتا mhp کیا ہے آپ پیپر کے ساتھ چھپک کے تو نہیں جاؤ گے بھائی examiner لینے آئے گا پھر تھوٹی بولو کہ مجھے بھی ساتھی بھیج دو اگلے اب وہ نیچے دیکھتے 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 میں کبھی کے بار دیکس کے نیچے چلے آیتا تھا لیکن مجھے ڈائیگرام نہیں ملتی تھی جان دکھا ہوتا تھا پلیز ریفر ڈائیگرام ڈائیگرام ڈراؤ پیج اب نیکس پیج دیکھتے دیکھتے کمرے کہ دوسرے اینڈ پر چلائی گا لیکن مجھے ڈائیگرام آج تک نہیں ملی تو بھائی آپ جو چیز بتانا چاہ رہے ہو نا وحی کا سلسلہ ہے وہ چودہ سو سال پہلے نبوت کے ساتھ ختم ہو گیا اب وحی نازل نہیں ہوتی جو کچھ آپ سامنے والے کو بتانا چاہ رہے ہو میک شور کرو کہ وہاں لکھی ہو اب کئی دفعہ بچے اپنی مرضی سے کوئی ویریبل ایزیوم کر لیتے بھائی ایکس کو اس کے برابر لیں گے اب بھائی جو ایزیوم کیا اس کو کچھ لکھ بھی لو وہاں ایکس کو کس کے برابر لوگے اگزامینر کے اوپر وہی اترے گی تمہارا ایکس کس کے برابر تھا اب چلتے جارہے اچانک سے بیچ میں ایکس نمودار ہو گیا چل رہا ایکس بیچ میں گھوسا ہے پتہ نہیں مارکٹ میں ایکس بیچ کودا کھانے کچھ نہیں پتہ مارکٹ میں ایکس کھانے آگیا تو آنے آنورڈ سفر شروع ہوا اور پھر سی پہ آگے سٹرائک کر دیا اگر آپ کو یاد ہے آپ کا ہیلی کپٹر سوال بھی ایسے ہی جب میں آپ سمجھا دوں گا ہیلی کپٹر سوال اس کو آپ نے خود سے اٹیمٹ کرنا ہے پیکج پہلے کیا ہوتا اوپر جاتا پھر کیا ہوتا نیچے آتا ہے ورنہ اس کے اگلے پارٹ میں اوپیسلی یہ انکلوٹ کر دوں گا خود سے سولویشن کرا کے پورا لیکن آپ خود بھی سیکھو اس سوال کا بھی سکیلر اپروچ آپ کروگے ویکٹر اپروچ میں کراؤں گا اور آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آنسل دونوں سے ایک جیسے آئے دیکھو جو اے سے ب والا ہے کیا میں کہہ سکتا ہوں یہ اپور موشن ہے بلکل کہہ سکتے ہیں سر بلکل ٹھیک ہے اب آپ دیکھو آپ کو انیشل سپیڈ پتا ہے کتنی ہے بلکل سر کتنی ہے 5 میٹر پر سیکنڈ بلکل ٹھیک ہو گیا آپ کو فائنل سپیڈ پتا ہے بلکل پتا ہے کیوں کیسے بھئی ای میٹر پوائنٹ ہے اور میرا فائنل پوائنٹ ہے اپور کے لیے ٹھیک تو یہ ہو گیا 0 میٹر پر سیکنڈ اسکیلر اپروچ کی بات چل رہی ہے اے کا ویلیو کیا لیں مائنس جی یعنی کہ مائنس ٹین میٹر پر سیکنڈ اسکوائر کی اوپر جاتے موشن کیسے بار بار ریپیٹن اسکیلر اپروچ چل رہے کلیر ہے اب آپ نے دو چیزیں نکال نئی ہے سب سے مہلے آپ نے ٹائم ٹیکن بھائی بھائی تو ریچ میکسیم ہائٹ نکال آجائے گا پھر جو اس نے ہائٹ کبر کریے وہ نکال لیں وہ بھی آ جائے کیسے فارمولا میں نے آپ پڑھا یا تھا پچھلی ویڈیو میں اگر آپ کو یاد ہے t equal u upon g یا h equal u squared divided by 2g اگر آپ ایک فارمولا نہیں بھی یاد کوئی issue نہیں ہے آپ first equation of motion use کرنا data آپ کے سامنے لکھا ہے vf equal v i plus a into t اسی طرح آپ third equation of motion use کرنا تو یہ نکال آئے گا بھائی آپ کے پاس clear ہو گیا یعنی کہ maximum height یعنی کہ آپ ball a سے b تک distance cover کی ہے وہ نکال لیا time taken by the body to reach maximum height point نکال کے بھائی س ab distance taken by the body to move from point a to point b نکال لیا آپ نے یہ آپ کے پہلے دو part حل ہو گا اس کے لئے پروچ سے یہ آپ کرو گے بھائی صاحب نکل گیا time taken by the body to reach the maximum height point آ گیا clear ہے اب کیا کرنا ہے اب بتانا ہے time when it passes the mean position اب یہ پہ technical کوشش سمجھ لینا اچھے طریقے سے ٹھیک ہے اچھے سمجھ نا یہ چلو اس کے لئے میں part یہ ون کر دکھائی تو اگر آپ tf پہ جاتے tf کیا tf will be equal to u divided by g ایسا u سے مراد initial speed initial کتنی ہے 5 اور g کتنا ہے 10 سر آپ نے تو بولا g کا value minus 10 لیں گے minus 10 لیں لیکن یہ directly drive ہوا our formula ہے اگر آپ پارٹ 1 دیکھا ہے free fall motion کا تو اگر آپ first equation use کرتے ہو na vf equal vi plus a into t to vf rکھو 0 vi 5 اور a رکھو گے minus g یعنی کہ minus 10 لیکن جب وہ formula drive لیا آپ نے اس shortcut اگر یاد کیا ہو ہے پھر g value minus میں رکھو گے بار 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 minus minus لگ جائیں ٹھیک ہے تو 5 upon 10 کتنا آیا یہ 0.5 second سمجھ جان یعنی 0.5 میں body یہاں پہنچی تو ہمارے previous concept کے مطابق 0.5 میں body واپس یہاں بھی آ جائے گی بھئی اگر آدھے second میں body اوپر گئی تو آدھے second میں یہاں تک آئی جائے یہ mean position ہے جہاں سے آپ نے body کو throw کیا اوپر گئی پھر نیچے آئی لیکن یہاں رکی نہیں کرے گی گھوڑ سے سننا جب سوال شروع ہوا ہوگا وہ تھا time t equal 0 اوپر جانے میں لگا آدھا second یعنی 0.5 نیچے آنے میں اس point لگا مزید آدھا second یعنی کہ 0.5 کل ملا کے time t equals 1 ہو گیا کلی رہ یعنی کہ آپ بولو گے time t equals time t equals 1 second کے بعد body کہ سپاس کرے گی اپنے mean position سے کلی رہے 0.5 اوپر جانے گا پھر 0.5 اتنا ہی نیچے آنے گا تو کتنا ہو گیا 1 second ہو گیا time t equal 1 کے بعد body مہی سے پاس کر رہی ہوگیا یہ part 2 اب کیا کر ہوگے بھائی اب دیکھو اب body نے نیچے آتے وے downward motion downward motion دیکھو کہاں سے کہاں تک ہوگا b سے c تک b سے c تک میں آپ کو کیا کیا پتہ ہے 0 ہے کیونکہ یہ سب scalar approach چل رہے ہے آپ کو vf نہیں بتا کیونکہ final velocity کتنے سے strike کر رہی ہے اب ہی نہیں نا یہ تو پہل نکال لیا نا یہ 20 آپ کو پتہ ہے یہ 20 given ہے تو total کیسے آ جائے گا یہ آپ نے نکال لیا اور یہ given دونوں کو جمع کر لوگے اتنے اوپر سے پھینکا تھا اور اتنا اوپر گیا تو واپس آتے جب زمین کو strike کرے گا تو یہ سب کبر کرے گا تو یہ آپ پتہ ہے پہلے سے سمپل ہے اب کیا کروگے سب سے پہلے آپ use کروگے اپنی second equation of motion second equation s equal v i t plus half a t square v i t ka factor 0 ہو جائے اس ہی واجہ سے s will be equal to half a t square یعنی جسے h equal half gt square b کہ سکتے ھ h کی جگہ پہ s bc کا value رکھو کے کیوں s bc رکھو گے کیونکہ یہاں سے یہاں تک آپ آرہ ہے ball ultimately پوری height یہ پورا distance آجائے گا half g جگہ پہ g کا value رکھو 10 اور اوپر سے نیچے آتے پہ جو g ہوتا ہے وہ kیسے لیا جاتا ہے positive لیا جاتا ہے ٹھیک ہے رکھو گے value یہاں پہ الانسر آجائے گا کسی value آجائے کی یہ کون سا time آیا آپ کے پاس t downward آجائے گا سر تو یہاں بھی کون سا time تھا t downward یہاں سے لے پورا یہاں تک آنے کا time ہے یہ سوال ان میں examiner نے پوچھا تھا time when it reaches the mean position یہ t downward کا فائدہ کیا ہوگا اگر مثال کے طور پہ examiner آپ کو سوال دے کہ total time after which after which the ball will strike the ground total time after which the ball will strike the ground kuld ملا کے time بتائیے جس کے بعد ball zemین کو strike کر جائے گی تو اس میں کیا ہوگا آپ time upward نکال چکے time downward اب آگیا آپ دونوں کو جمع کر کے بتا دوگے اپنا answer time upward اور time downward کو جمع کر ہوگے آپ کا answer آجائے یہ سب میں کراؤں گا ویکٹر سپیڈ نکال نہیں آپ 30 question بھی use کر سکتے دونوں میں final velocity آرہی ہے آپ 30 question اگر use کر ہوگے تو وہ تھوڑی لمبی ہو جائے گی first سے کر لو third سے بھی same answer آئے first equation کیا بھائی vf equal vi plus a into t a کی جگہ پہ رکھوگے یہ 10 g t t کون سر رکھوگے t آپ رکھوگے ڈاؤن ورڈ والا میں نے پڑھاتے پہ بتایا تھا کہ اس کے لئے approach میں جب آپ upward motion کو solve کر رہے ہوگے تو upward data رکھیں گے downward کو رکھوگے تو آپ downward data رکھوگے تو آپ یہاں پہ کیا کر ہوگے آپ یہاں پہ g کا value رکھوگے multiply by t downward آج ایک answer آپ کے پاس clear ہے جو بھی آپ کا downward کا time ہے اس کو رکھوگے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا clear رکھوگے جناب یہاں تک آپ کو دیکھو اس کو جلدی سے ٹھیک ہے یہ آپ نے کرنا ہے پہلے upward motion میں solve کریں گے ساری چیزیں پھر downward motion کے لئے solve کریں گے ساری چیزیں تو یہ ہمارا سارا سارے پانچوں questions ہو جائیں گے آپ سے examiner کبھی بھی 5 questions نہیں پوچھے گا ایک ساتھ لیکن آپ کر دیکھنا یہ آپ کتنا لمبا سوال بنتا ہے اب اسی سوال کو کرنے کا vector approach میں آپ یہ مان لی جی اس کنر building ہے اب اس کنر کہانی کیا ہے یہ ball ہے جس کو آپ نے اوپر through کیا ہے کہانی وہ ہی ہے ball اوپر جائے جائے گا ایک آپ کے بعد maximum height پوائنٹ آ جائے گا جہاں پہ جائے کی speed کیا ہو جائے گی پھر ultimately آپ ball کیا نیچے آگا اور نیچے آگے زمین کو strike کر جائے گا یہ مان لی آپ کا a point ہے جہاں سے آپ نے shoot کیا ball یہ b point ہے اور یہ آپ کا c point ہے اب آپ data بنا لیو سب سے پہلے جب آپ data بناتے ہو تو میرا بیٹا آپ کے پاس جو initial velocity ہے وہ کیا لی جائے گی پلس 5 میٹر پر سیکنڈ غور سے سننا سمجھنا conceptually اپنے آپ کو verify کرنا اچھا اب آپ کو acceleration ہے acceleration کا value یہ acceleration کا value آپ کیا لوگ ہے minus 10 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر کیونکہ acceleration ہمیشہ کہا ہوتا ہے ڈاؤنور اچھا اگر آپ کو displacement بتاؤ دیکھو بیٹے اس نے آپ کو tower کی height کتنی دی بھی ہے 20 میٹر height دی بھی ہے تو ہوا کیا آپ کے پاس یہ یہ میرا initial point پورے سوال کا اور یہ میرا ہے final point تو کیا میں یہ کہ سکتا ہوں جو body نے overall displacement cover کری ہے وہ red marker show کری ہے مرکر اوپر distance between initial and final point یا straight line distance between initial and final تو یہ یوگی نا بھائی یہ اوپر بھائی تو کاؤنٹ میں نہیں آئے گا کیونکہ یہاں جا کے marker یہاں آیا تو displacement 0 displacement تو actually ہوئی ہوئی ہے جو اسے نیچے cover کری تو minus 20 کیونکہ downward vectors کیسے ہوتے negative clear وہی کام کروگے second equation of motion s equal v i t plus half a t square ٹھیک s نہیں s تو آپ کو پتہ ہی نہیں اوپر والی تو چھوڑ دو یہ نہیں آپ کروگے صرف ٹھیک آپ کو upward کا time چاہیے نا upward کے time کے لیے ہم کیا کریں گے v f equal v i plus a into t سر آپ نے جب وہاں پہ s لکھا تھا تو آپ نے s کو minus 20 کیوں نہیں لکھا اب بتائیں نا س کو minus 20 آپ کے س رہے س ایک س س نکالنا س س بڑا مسئلہ ہو جائے بات تو صحیح ہے تو چلو آپ کو الگر time نکالنا س ہی نہیں آپ کو directly س س س رہے ہیں let's say ہم پورے سوال کا ایک بار time نکال لیتے ہیں آپ کو یہاں سے بھی پتہ چل دے گا یہ پورے سوال کا ایک بار time نکال لیتے ہیں اے سے لے کے س تققہ میں آپ time نکال س رہا ہوں پورے سوال کا time سے مراد ہے total time جس کے بعد ball آگے زمین کو strike کر رہا ہے اب revise کرو آپ نے time کیسے نکال تھا پہلے آپ نے upward time نکال تھا پھر س i t plus half a t square غور سے سنتے چل s کی جگہ پہ کیا آگیا minus کا 20 v i t initial کتنا ہے 5 t plus half a کی جگہ پہ کیا آیا minus 10 اوپر کیا ہو گیا t square simplify کر لو اس کو مہین جاؤ نا تو یہ بن جائے 0 will be equal to 5 t 0 quantity کی question من گئی values نکالو a کتنا ہے minus 5 t square b کتنا 5 c 20 clear ہے نکالو values نکالو یہا سے t کی دو values آیں گی minus b b کتنا ہے 5 plus minus under root b square b square 5 25 minus 4 a c a کتنا ہے minus 5 c کتنا 20 division میں ہمارے پاس کیا آگیا 2 a minus 5 clear ہو گیا سمجھ جاتی ہے میں یہاں تک ساری ساری گان اچھے طریقے سے اچھا اسی کو آپ اپنی calculation ریڈیوز کرنے لیے بھی ایک کام کر سکتا یہ تو نظر آ رہے نا آپ ایک کام کر نا آپ اس چیز کو اپنے calculator سے verify کر نا answer نکال اور دو آنسر اپنے پار نوٹ کر لینا اگر آپ چاہر رہو نا آپ کی calculation ریڈیوز کس طرح سے ہو جائیں اس کا answer نکال کے رکھ لینا اپنے پاس دیکھو یہاں سے مجھے نظر آ رہا کہ 5 کی value common لے سکتا c will be equal to 4 نص بطن چھوٹی values آ گئی اس سے answer نکال لیں اس سے بھی same root سارے ہوں تو آپ نے اور چیز سیکھ لی بچے دیکھ رہے سوال کرتے کرتے جتنی چیزیں ساتھ 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 جا رہا رہو جب آپ اگر اس کو common لے کسی چھوٹی value میں reduce کر سکتے ہو that will be a plus point and that will be an added advantage صحیح تو کیا ہوگا بھائی minus b یعنی minus 1 plus minus under root b square minus 1 minus 4 a c upon 2 a تو 2 into minus 1 ٹھیک ہے minus formula b plus minus under root b square minus 4 a c upon 2 simplify کر لو اب اسے یہ ہو گیا بھائی minus 1 plus minus 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 plus اور 4 4 16 یہ ہو گیا upon minus 2 minus 2 کیوں آیا بھائی 2 minus 1 minus 2 ہو گیا simplify کر لو minus 1 plus minus under root 17 divided by minus 2 سر اب یہاں پہ تو دیکھیں ہمارے پاس مسئلہ آ رہا ہے کیا مسئلہ آ رہا ہے بھائی مسئلہ یہ آ رہا ہے سر ہمارے پاس کہ 17 کا root کیا ہوتا ہے 16 کا root پتہ ہے 4 ہوتا ہے تو 17 کا root سے تھوڑا ہی بڑا ہوگا تو 17 کا root کیا ہوگا 4 1 لے لو 16 کا root تو پتہ ہے 4 ہوتا تو کیا کر ساتھ کرو minus 1 minus 4 1 divided by 2 minus 1 plus 4 1 4 1 میں سے اگر 1 نکال ہوں کیا بچتا ہے 3 1 3 1 divided by minus 2 اس کو کرو گے تو minus 5 1 divided by 2 simplify کر لو اسے کیا بنتا ہے 2 1 2 1 2 2 5 10 یعنی کہ minus 1 5 1 answer آیا اور minus 2 minus چلا گیا 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 1 2 5 2 2 5 1 answer 2 5 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 اس کو جمع کر کے total distance نکالو پھر downward time نکالو پھر upward اور downward time کو جمع کر کے بتو total time کتنا ہے ایک طریقہ میں آپ کو یہاں بتا رہا ہوں directly کیسے نکال سکتے ہوا یہ ہم نے ایک ہی step کیا ہے پورا یہ ایک step count ہوگا پہلے آپ دیکھو کیا تھا میں پھر repeat کر دوں کوئی attention نہیں ہے پائنٹ دسپنٹ ویڈیو لنبی ہو جائے concept کے لیے کر کے جا رہا ہے اس کے لئے approach میں آپ کو یہی کام کرنا ہے total time the ball remain in air نکالنا ہے تو آپ پہلے upward time نکالوگے first equation سے t equal u upon g کر کے پھر آپ اوپر جانے کا distance نکالوگے h equal u square upon 2g سے third step میں آپ نے یہ جو distance ہے اور یہ جو distance ان کو جمع کر کے total distance نکالوگے تو بتا چلے جائے گا نیچے کا distance کتنا ہے چوتھے step میں آپ downward کا time نکالوگے کیسے h equal half gt square سے یا second equation of motion کو استعمال کر کے پانچویں step میں آپ upward اور downward کا time کو جمع کروگے تب جا کے آپ کو کیا ملے گا total time ہے نا لمبی اب ایک ہی بار second equation use کریے مجھے پجھتا ہے یہ تھوڑا سا advance form ہے آپ کے oe level zero نے تو پہلے بھی کیا ہو گا اس کو خیر کیونکہ تھوڑی سا advance form ہے لیکن سمجھ میں آ رہی ہے second equation لگائی factor approach ہے اے سے لے کے سی تک پورا سوال consider کیا time آپ کو total مل جائے گا کیوں؟ کیونکہ آپ نے displacement total رکھی ہے کیونکہ آپ نے velocity overall کے حساب سے رکھ دی initial والی کیونکہ آپ نے acceleration صحیح رکھ دی simplify کیا یہاں آگے ہمیں ایک step اور پتا چلا اور اس کے لیے بھی میں نے آپ کو deliberately یہی بھی وہ step نہیں بتایا پہلے میں نے اس کے لیہاں سے equation منائی وہ equation آپ کی copy میں لکھی ہوگی آپ اس کو calculator سے solve کر کے دیکھو سر بغیر calculator کے کیسے کریں quick match کے channel پر square root نکالنا موجود ہے وہ آپ ویسے بھی کر سکتے ہو تو آپ دیکھو اس کے ذریعے بھی یہی دو answers آ رہے ہوں گے ایک minus 1.5 اور ایک 2.5 اب total time کون سوال ہے time ہم کون سوال لیتے ہیں positive والا time کون سوال لیتے ہیں positive والا تو total time کتنا ہے 2.5 seconds یعنی کہ ball کو یہاں سے یہاں تک آنے میں total time کتنا لگے گا 2.5 seconds کلیہ رہے ہیں total time کتنا لگے گا 2.5 seconds ابھی ابھی مزید concept بتا رہا ہوں اگر آپ نے scalar approach سے کیا ہوئے تو پانچ step کرنے کے بعد آپ کے پاس یہی time آئے گا جب آپ نے کیا ہوگا آپ کے پاس upward کا time آ رہا ہوگا scalar approach میں کیا ہوگا 0.5 seconds پھر downward کا time آ رہا ہوگا 2 seconds ٹھیک ہے total time نکالو کے کیا آ رہا ہوگا 2.5 کے 2.55 آ رہا ہوگا 2.5 کلیہ لوگ سے کوئی tension نہیں ہے تو اتنی لمبی کرنے کے بعد آ رہا تھا یہ ہمارا ایک ہی step میں آ رہا ہے مجھے پتہ ہے کہ یہ چیز practice مانگتی ہے لیکن آپ میں سے بھی کامیاب تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو practice کرتے ہیں تو مگر میں نہیں پڑھاتا تو تو مسئلہ تھا آپ تو پڑھا دیا ہے نا practice کرو ابھی اس میں بہت concept اور ہے بتا رہا ہوں میں وہ سب پہلی چیز سمجھ میں آ گئی کہ vector approach کا ہمارے پاس فائدہ کیا ہوتا ہے صحیح ہے سمجھ آ گیا اب ایک اور eye opener یا کہہ لو کہ ایک اور زبردست چیز آپ کو بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کا ایک اور مزیدار concept کریئر ہو جائے میں نے کوئی کہا تھا نا upward کا time downward کا time آپ سب یہی سے نکال سکتے ہو ثابت کر رہا ہوں میں دیکھو آپ نے ابھی time کی دو values نکالی ہیں ایک آپ نے نکالی minus کا 1.5 ایک آپ نے نکالی plus کا 2.5 اب غور سے concept کو analyze کرنا کہ میں کیا بتا رہا ہوں اگر آپ ابھی تک conceptually میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہونا تو آپ کو زبردست مزہ آنے والا ہے جو میں بات بتانے لگوں دیکھو میرا بیٹا جب ہمارا سوال شروع ہوا تو ہم کہاں پہ تھے غور سے سننا جب ہمارا سوال شروع ہوا تو آپ یہاں پہ تھے ہاں یا نا بھائی یہ ہے time t equal 0 جب ball کو اوپر پھینگا گیا تو یہ کیا ہے time t equal 0 ball اوپر گیا پھر نیچے آیا یعنی کہ جب ball واپس یہاں پہ آیا time کیا ہو گیا time t equal 2.5 میں نے ابھی آپ کو negative sign کا concept بتایا تھا بتایا تھا بتایا تھا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ball آپ کا پہلے بھی یہاں پہ تھا کب at time t equals minus 1.5 second پہ یاد ہے یہ بات ابھی ہم نے کری تھی time t equal minus 1.5 پہ بھی ball یہاں تھا ball کو یہاں سے یہاں تک جانے میں کتنے time لگا 1.5 second i repeat again ball کو یہاں سے یہاں تک جانے میں time کتنا لگا 1.5 second سمجھو کیوں بھائی minus 1.5 سے یہاں آ گیا تو time t equal 0 ہو گیا اب ذرا یہاں دیکھنا اگر میں اس کے بالکل equivalent ادھر ایک point بنا لوں اس کا مطلب ball کو یہاں سے یہاں تک آنے میں time کتنا لگا 1.5 second total time کتنا ہے 2.5 اس میں سے اتنا حصہ ball نے cover کیا کتنے میں 1.5 میں پیچھے کتنا بچا 1 second بھائی 2.5 total ہے اتنا 1.5 بھائی یہاں سے یہاں تک جانے میں 1.5 لگا تو اس point سے یہاں تک آنے میں بھی 1.5 لگا ہوگا ہاں یا نا کیوں کیونکہ اوپر جاتے ہوئے آپ کا ball جس rate سے decelerate ہو رہا ہے نیچے آتے ہوئے اسی rate سے accelerate ہو رہا ہے نہیں سمجھیں مارگر اوپر جانے میں 2 second لیتا ہے تو اس point سے میرے ہاتھ تک واپس آنے میں 2 second لے گا کیوں کیونکہ rate سی میں نا بھائی speed کے change کا that is acceleration constant ہے air resistance negligible ہے earth rotate نہیں کر رہا ہم مان رہے ہیں giga value constant ہے تو ایسے ہی ہوگا تو 1.5 تو 2.5 میں سے 1.5 نکالو پیچھے کتنا بچا پیچھے بچا 1 second اب اس 1 میں ball یہاں سے اوپر گیا اور یہاں بھی آیا 2 اس وقت divide کر لو 1 کا آدھا اور آدھا کتنا ہوتا ہے 1 کا آدھا اور آدھا ہوتا ہے 0.5 and 0.5 clear رہے یعنی کہ ball کو یہاں سے یہاں تک جانے میں لگا 0.5 second پھر یہاں سے یہاں تک آنے میں لگا 0.5 second پھر یہاں سے نیچے آنے میں لگا 1.5 second پوست مارٹم کر دیا سوال کا ٹھیک ہے conceptually بہت گہری باتیں کہہ رہی ہیں مجھے پتا ہے صحیح مجھے پتا ہے لیکن اب class کے اندر تو میں یہ سب چیزیں نہیں پڑھا سکتا نا time limited ہوتا ہے یہاں تو بہت time ہے پڑھا سکتے تو بھائی یہ آدھا second ادھر کا آدھا ادھر کا پھر ڈیڑھ یہاں سب نکل گیا نہیں نکلا پہلا کیا تھا find time taken by the body to reach the maximum highest point کتنا لگا 0.5 second کلیہ رہے آگے time when it passes the mean position 0.5 اوپر کا 0.5 نیچے کا کتنا آیا 1.0 second آ گیا میں ابھی ایک اور طرح سے بھی اس کو نکال دیتا ہوں پریشان ہونے کا تو نیڈی نہیں ہے ابھی نکال دیتا ٹھیک ہے total time میں نے directly نکال دی کتنا آیا 2.5 second آیا directly solve ہو گئے کوئی سن ہمارے ایک اور طرح سے اگر آپ کو solve کرنا ہو اگر آپ کو verify کرنا ہو نا دیکھو اگر آپ کو verify کرنا ہو میں verify بھی کراتیتا ہوں آپ کو کہ جو میں نے سارا game کرا ہے یہ بالکل ٹھیک کیا ہے میں نے ابھی آپ کو ابھی آپ کو verify کراتیتا دیکھو مجھے ایک با بتاؤ جب میں نے ball کو یہاں سے throw کیا تھا معلو یہ مجھے پھر کچھ نہیں بتا معلو مجھے نہیں بتا یہ سب چیز ہے ٹھیک ہے مجھے ایک با بتاؤ اچھا یہ تو پتا ہے 2.5 تو نکال دیا یہ تو پتا ہے اب total time کتنا ہے 2.5 یہ تو مجھے پتا جب میں نے ball کو یہاں throw کیا تھا اس پوائنٹ پہ ball کا رفتار کتنا تھا 5 میٹر پر سیکنڈ in the upward direction ہاں یا اس پوائنٹ پہ جب exactly اسی پوائنٹ پہ بال واپس آئے گا جب exactly اسی پوائنٹ پہ بال واپس آئے گا تو ball کا direction کیا ہوگا ڈاؤنور اور speed کتنا ہوگا 5 میٹر پر سیکنڈ in the normal direction ہاں یا نا پتا ہے دن مارکر اوپر جائے گا پانچ میٹر پر سیکنڈ سے اگر میں نے مارکر کو اوپر کیا تو مارکر اوپر جائے گا جائے گا speed 0 ہوگا پھر واپس آئے گا جب میرا ہاتھ اسی پوائنٹ پہ تو مارکر پر پر سیکنڈ بھی ہوگا اس پوائنٹ پہ تو یہ رہا 5 میٹر پر سیکنڈ اب اگر میں یہ total time نکالنا چاہوں اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک آنے کا time نکالنا چاہوں کس پوائنٹ سے جب پھینکا گیا اور جب واپس مارکر یہاں آیا اگر میں لگاؤ vf ویلوسیٹی ہے ڈاؤنورڈ ہے اس لئے منس آ گیا اور انیشل کتنی ہے پلس 5 ایک ہی جگہ منس 10 اور تی تی ویسی نکال رہا ہوں ویریفائی کر رہا ہوں ٹھیک یہ 5 یہاں آئے گا تو منس 5 اور 5 منس کا 10 تی کتنا بنائیے منس کا 10 equal منس کا 10 تی تک 0.5 یہ کیسے ثابت ہوا کہ 1.5 ہے اب بتاتے یہاں تک time 1 ہے اوپر جانے اور یہاں تک آنے کا اور total time 2.5 تو total 2.5 ہے یہ بچاوہ کتنا ہو گیا 1.5 second ہو گیا سمجھ بات کی ساری تو اس طرح سے یہ آپ نے time منجند حل کر لیا اب ویکٹر approach کا دھماکے دار فائدہ دیکھ رہے ہو ایک بار میں میں total time کے لئے equation لگائی تھی اس سے کتنا کچھ نکال کے دکھا دیا conceptually اگر آپ sound ہو نا تو physics سے اچھا subject ہی نہیں ہے اور اگر آپ کے concepts ہلے میں تو physics سے زہر subject بھی نہیں ہے اب maximum height کیسے لیں گے بھائی maximum height کے لئے اب یہاں سے یہاں تک نکال لو اس point سے پوائن تا اپنی second equation لگاؤ s equal v i t plus half a t square لگاؤ answer a تھڑ سے آجائے گا s آپ کو چاہیئے یہ s کس کی بات کر رہا ہوں میں s a to b کی بات کر رہا ہوں کوئی جذبات کی ہو کہ minus 20 u rکھ رہے کہ minus 20 20 سوال کی displacement ہے اب پورا سوال ہوا ہی کیا ہے میں to a سے لگے b تک ہی بات کر رہا ٹھیک vf square یعنی 0 اس point کی minus vi square vi 5 square simplify کر لو آجائے بھائی minus 20 s a b will be equal to minus 25 minus minus مر گیا s a b will be equal to 25 20 20 20 20 کو میں اسے لکھ سکتا 2 into 10 simplify کر 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 5 minus 4 is 1 decimal 0 2 5 12 5 10 سے divide ہوگا decimal 1 step اور پیچھے آجائے یعنی 1.25 یعنی body نے کتنی height cover 1.25 جب آپ اس killer approach کر رہے ہوگے تو آپ کیا کروگے پہلے effort کا time نکال ہوگے پھر یہ height نکال ہوگے یہ آئے گی 1.25 تیسرے step میں آپ اس 1.25 کو 20 میں add کروگے بنے 21.25 پھر چوتھے step میں 2nd equation لگاؤگے اس میں 21.25 cover کراؤگے during downward motion پھر T downward آئے گا پھر دونوں کو جمع کروگے تو total time آئے گا صحیح وہ بھی طریقہ ہے board میں اسی طریقے سے کرنا ہے step کے marks ہیں یہاں تھوڑی ہے تو یہاں آپ کو conceptually تگڑا کرو سیڑھے تو یہ آگیا جناب ہمارے پاس 1.25 آگیا اب کا کیا جائے بھائی یہ بھی آگیا 1.25 آج اب اس کو دیکھو speed with which it will strike the ground speed نکالنے کے بھی کئی طریقے ہیں جو تمہارا دل کرے وہ طریقہ use کر سکتے ہو میں تین طریقوں سے نکال کے دکھا دیتا ہوں جو تمہیں اچھا لگے پہلا طریقہ vector approach خوبصورتی کو ذہن میں رکھتے ہو vf equals vi plus a into t vf اگر پورے سوال کی بات کروں a سے لے پورے سوال کی بات چل دی تو سوال کا لکھوں 2.5 ہے simplify کر لوں 5 plus minus 10 کو 2.5 سے multiply کیا decimals 1 place آگے چلا گیا 25 5 minus 25 کتنا ہوا minus 20 meter per second clear minus 20 meter per second minus sign downward 20 meter per second سے آگے یہاں strike کرے اب time t equal 1.5 تا اس کا مطلب گیا تھا اس کا مطلب یہ تھا جب آپ نے 20 meter per second سے کوئی body اوپر 3 3 بول رہی تھی تو 1.5 second بعد جا کے اس کی speed کتنی رہ گئی 5 meter per second کم ہوتے ہوتے کتنی رہ گئی 5 دوسرا speed میں ہم generally direction کی بات نہیں کرتے صرف magnitude کی بات کرتے ہیں تو magnitude 20 meter per second اور اگر vector form میں لکھنا ہوگا تو یہ کیا ہو جائے گا minus 20 j cap کیونکہ j cap is downward direction ایک اور طریقہ بھائی آپ کو یہ point بتا ہے نا یہ point کی speed 5 meter per second اور point پہ آپ نے نکال نہیں تو میں اتنے حصے میں بھی vector approach لگا سکتا ہوں vf equal v i plus a into t simple ٹھیک ہے کیا کرنا ہے vf نکال نہیں ok sir v i کتنا ہے اس point پہ v i اس point کی بات چل رہی ہے جب اس point پہ v i رکھو گے تو minus سکھ آئے گا بھئی اس point سے نکال رہا ہوں plus ka a a kitna ہو ka minus 10 t sir t pura رکھیں گے نہیں بیٹا کیوں رکھیں گے پورا جب آپ اس section کی بات کر رہے تو time بھی سکشن گھائے گا اس section کا time کتنا تھا 1.5 تو 1.5 رکھو گے بھائی شادی میں تھوڑی آئے اپنی مرضی سے time چھپکا دو گے chemistry bio تھوڑی کچھ بھی لگا دو گے conceptory دماغ والوں کا سبجیکٹ تو دماغ کے لیان سے چلے گا minus کا 5 minus 10 کو نکالا تھا اور vf equal vi plus a into t لگا لی اس سے answer وہ آئے گا اس کے لئے اپنے اس سے دیکھ ٹھیک اچھا جنابے والا vf مجھے معلوم کرنی ہے vi اس point پہ vi کتنی ہے بھائس آپ کے پاس vi initial velocity 5 5 کا سکوار کتنا ہو گیا 25 minus minus plus simple 10 20 is 200 200 200 200 400 400 plus 25 will be equal to vf square یہ بنجا جناب 425 is equal to vf square vf اب سر اس کا root کیسے نکال لیں quick mass کے tab میں square root موجود ہے بھائیس اس کا answer 20 5 آئے سر پہلے 20 آرہا تھا بھائی جب without calculator کرتے ہیں تو اتنا اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے جو آپ نے روٹ نکال رہتے 1.5 اور 2.5 وہ بھی 1.55 اور 2.55 آرہی تھے ایکچول میں تو جب آپ calculator سے کرو گے تو تھوڑا سا margin of error چھوڑ دو 400 کا root 20 ہوتا ہے اور 441 کا root 21 ہوتا ہے تو یہ درمیان میں 20 5 ہوگا لیکن 20 بھی لکھو گے answer قریب answer match کر جائے جو paper میں سوال دیا جاتا ہے اس اب آپ نے syntax boat کا جو helicopter والا کوئش نے تمام boat والوں نے کرنا ہے practice کے لئے اور اس کا بعد والا ایک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر بندہ کھڑا ہے یہ دو سوال آپ نے کرنے ہیں scalar سے بھی ویکٹر سے بھی اور مجھے بتانا ہے کہ کیا آپ کو conceptually چیز سمجھ آئی اور کیا conceptually feel آیا اچھے طریقے سے یا نہیں آیا امید کرتا ہوں یہاں تک ساری کی ساری کہانی اچھے طریقے سے سمجھ میں آگئی ہوگی ٹھیک ہے امید بیٹے یہاں تک ساری کہانی آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اور concept کا feel بھی آگیا ہوگا ٹھیک ہے بہرحل جو ہیلیکوپٹر والے question ہے اس کے لئے میں اگلا والا جو part ہے اس میں وہ سب چیزیں سمجھا بھی دوں گا لیکن آپ نے خود سے کرنا ہے جو board کے students ہیں وہ steps کے ساتھ کریں گے سار آپ نے بولا تھا امٹی کے ایکٹ والوں کے لئے یہ طریقہ ہے ٹھیک ہے تو اکثر میں پہلے جب سیمینار بغیرے لیا کرتا تھا نا آف لین کو چنگ ان کو بتا کرتا تھا کہ aptitude پڑھانے کا طریقہ بلکل الگ ہے بہت سارے teachers normal routine ہوتی ہیں وہ aptitude میں پڑھا رہے ہوتے ایسا نہیں کرنا ہے کیونکہ aptitude کے اندر